بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام اجمل خان ہے اور آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے واقعی جتنی بھی ٹاپک ہے ان سے کمپلیٹلی ڈیپرنٹ ہے اور وہ ہم ڈیپرنز بتا دیتے ہیں کہ لوئر ایڈوکیٹ بریسٹرز پروسیکیوٹر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے درمین کیا فرق ہے ان سب کو ہم آج آپ کے سامنے ڈسکرس کریں گے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے اور ساتھی بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کی بارے میں نوٹیپکیشن ملتی رہے آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف لوئر جو ہے وہ کون ہوتا ہے لوئر جو ہے وہ ان کے پاس اللیل بی کی ڈگری ہوتی ہے لیکن وہ کوٹ میں عدالتوں میں پریکٹس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ کے پاس بھی اللیل بی کی ڈگری ہوتی ہے لیکن اس نے اس کے پاس جو ہے وہ وقالت کا لائسنس ہوتا ہے اور اس کی بیس پر وہ عدالتوں میں آپ کے کیسوں کو رپریزنٹ کر سکتا ہے یہی دونوں کے درمیان لوئر اور ایڈوکیٹ کے درمیان یہی ڈپرنز ہیں کہ ایک لوئر کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے اللیل بی کے ڈگری ہوتی ہے لیکن اس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اس کو آپ ایڈوکیٹ نہیں کہہ سکتے اور وہ عدالتوں میں آپ کا کیس ریپریزنٹ پریزنٹ نہیں کر سکتا لیکن ایڈوکیٹ کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ الیلوی کی ڈگری ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ لائسنس یپتا ہوتا ہے وہ لائسنس حاصل کر لیتا ہے اسی وجہ سے وہ عدالتوں میں آپ کے کیس کو پریزنٹ کر سکتا ہے کلائنٹ کی بیہاب پر کوٹ میں پیش ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بریسٹر جو ہے بریسٹر جس نے اپنی الیلوی کی ڈگری جو ہے وہ انگلینڈ سے حاصل کی ہو تو وہ بریسٹر کہلاتا ہے پروسیکیوٹر جو ہے وہ اس کو سرکاری وکیل بھی کہا جاتا ہے جو کہ موسٹلی ریاست کی بیہاب پر جتنی بھی کریمنل اور دوسری کیسز ہے ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ریاست کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ریاست کی بیہاب پر کوئی بھی شخص اگر ریاست کی خلاف کوئی آہ کوئی کرائم کرتا ہے تو عدالتوں میں کیسوں کو پریزنٹ کرتا ہے کرنا عدالتوں میں حکومت کی بیہاب پر پیش ہونا یہ پروسیکیوٹر کا کام ہوتا ہے جو کہ ایک سرکاری وکیل کہلائے جاتا ہے اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اورٹورنی جنرل کی طرف اورٹورنی جنرل جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کی آرٹیکل ہنڈرڈ کے اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ان کی اپوائنٹ کا اختیار جو ہے اپوائنٹمنٹ کا اختیار ان کا وہ صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے اور وہ سنٹرل گورنمنٹ کے جتنی بھی لیگل ایفیرز ہیں ان کو دیکھتا ہے اور مرکزی حکومت کی بیہاب پر مختلف عدالتوں میں وہ پیش بھی ہوتا ہے ان کے کیسوں کو پروسیڈ کرتا ہے عدالتوں کو مختلف پیڑل گورنمنٹ کو جو ہے نا مشاویرت بھی مختلف لیگلز میٹر میں دے دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے اٹورنی جنرل اور اس کو اپوائنٹمنٹ کا اختیار جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے کی طرف ہم آتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کون ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیڈرز ہے اس کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ گورنر ایک پروانس کا گورنر جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کو اپوائنٹ کرتا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ صوبائی حکومت کو لیگل ایفیرز میں مشاویرت بھی دیتا ہے صوبائی حکومت کی بہاب پر جو ہے وہ فیش بھی ہوتا ہے مختلف ادھالتوں میں اور ان کا appointment جو ہے وہ constitution کے article 140 کے تحت ان کا appointment ہوتا ہے constitution کے article 140 کے تحت جس کے appointment کا اختیار جو ہے وہ governor کے پاس ہوتا ہے تو یہ تار difference between lawyers, educate, barister, prosecutor, attorney general and educate general آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ان سب اسطلاحات کے درمین, barister اور ان کے درمین یا educate lawyer attorney اور educate general کے درمین بے پرنس کو آپ کو بتانا تھا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو کہ educate کون ہوتا ہے, lawyer کون ہوتا ہے, barister کون ہوتا ہے prosecutor کون ہوتا ہے, attorney general کون ہوتا ہے اور educate general کون ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو copy and permission ملی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ ہمارے اس چینل کو وزٹ کیا کریں ضرور اس چینل کا وزٹ کریں thank you so much پاکستان زندہ بات